رحمت اللہ وبرکاتہ و نسلی علی رسوله الكریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اتتا من لسانی یققه قولی اللہم ربنا عزیز نعائلما اللہم صلی و صلی علی و علی نبینا محمد و بارک صلی علی رب اغفر والحمد و انت خیر الرحیمین سب شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اللہم درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتے اختصور جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ہدایت کے روشنی دکھائی الحمدللہ الحمدللہ اللہمہ ارینالحق حق ورزقن اتباع اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دی ہمیں سچ کا سچ ہونا دکھا دی ہمیں سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں جھوک کا باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور ہم سب اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے آمین اللہمہ الہمنا رشتنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہ ہمارے دل میں ہمارے دلوں میں رشت و ہدایت کا الہام فرما دیں اور ہمیں ہمارے ہی نفسوں کے شر سے بچا لیجئے آمین یا رب العالمین دعوت کی تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ ترجمہ و مختصر تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی ربیح بحمد ربکا واستغفر انتهو کانا تووابا کل کا کورس جو ہے وہ ختم ہوا تھا سورہ الکافرون پر اور آج شروع ہو رہا سورہ نصر سے تو یہ دونوں سورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے جوڑا سورتیں ہیں پہلی سورہ قریش سے یعنی سورہ الکافرون میں کیا تھا ہم لوگوں نے پڑھا نا تو اس میں تھا پہلی سورہ یعنی جو کل سورہ الکافرون میں قریش سے علاج کی کا اعلان اور اس والی سورہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح و نصرت کی خوشخبری ہے بشارت اس کا نام ہی نصر ہے نا تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلے ہجرت و برات کے خاتمے پر نازل ہوں ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ تیرہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت دیا دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کیا تو اب جو ہے ایک ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے تو پھر ام القرآن مکہ میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلے کا ہجرت و برات یعنی اب جو ہے ان سے برات کا اظہار ہو رہا ہے تو اس کے اس ٹائم پر ہجرت کا معاملہ شروع ہونے والا ہے دعوت کا مرحلہ ہجرت کا ٹائم آ گیا اور ان سے برات کا کہ اب ان سے ہم بے ظالم سے اب الگ ہو گئے کافروں سے تو اس کے اس ٹائم پر یہ نازل ہوئی ہے پہلی اچھا اس میں جو سورال کافرون میں جو خطاب ہے وہ قریش کی طرف ہے اور اس کا موضوع ان کے جو ان کی جو سردار تھے وہ ان سے ان کی کفر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان برات ہے کہ اے کافرون کہا گیا نا تو اب اعلان برات کر دیا گیا تو جو اللہ کی سنت کے مطابق رسول اور اس کے ساتھیوں کے لئے جب یہ اعلان برات جب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول اور اس کے ساتھیوں کے لئے بلازمان اب غلبہ حق شروع ہو رہا ہے اب اس کی تمہید بن گیا سمجھیں جب یہ اعلان برات ہو جاتا ہے رسول کی طرف سے پہلے تو بہت موقع دیا جاتا ہے ان کو محلت دی جاتی ہے اور سوچیں کہ تیرہ سال بہت بڑی مددت ہوتی ہے تو اب ان سے اعلان برات کا مطلب ہے کہ بس اب رسول اور اس کے ساتھیوں کے لیے سمجھیں کہ اب غلبہ حق آتانے والا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ پوری محلے دیتے ہیں کہ کل کو وہ یہ حضور نہ پیش کر سکیں ہمیں ٹائم ہی نہیں ملاتا ہمیں سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملاتا اور پھر یہ سورہ نصر میں مخاطب کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کا موضوع آپ کے لیے غلبہ حق کی بشارت ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو اپنے پربردگار سے ملاقات کے لیے ملاقات کے لیے تیاری کرنے کے لیے کہا گیا اس میں ہدایت کیا دی جاری کیا دیا جارہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کریں تو اس کا ہم تجمع دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت نہائیت مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہی ہیں تو اپنے پربردگار کی ہم کے ساتھ اس کی تصویح کرو اور اس سے معافی چاہو بے شک مپڑا معاف فرمانے والا تو یعنی پچھلے سورہ میں جیسے کبھی ہم نے سمجھا کہ پچھلی سورہ جو تھی اس میں کفر کے جو سردار تھے ان لوگوں سے اظہار برات کیا گیا اور یہ سورہ جو ہے سراسر بشارت ہے اور اس کی مطلب ایک طرح سے یہ جوڑا سورہ ہے تو اس کے طور پر یہ رکھا کہ یہ بتایا گیا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے یہ بات واضح ہو سکے تو اب اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے جب اللہ کی مدد کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کی دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے معافی چاہو یہ اس بشارت کا سب سے نمائع پہلو ہے اس کے معنی یہ تھے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کو ایمان اور اسلام کی نعمت سے نواز دے گا وہ آدھ اور سمود کی طرح مٹا نہیں دے گا اس لئے ہم نے دیکھا کہ پھر بعد میں تو سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا بشارت ہے کہ جب فوج در فوج جو داخل ہو رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کو یعنی قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کو ایمان اور اسلام کی نعمت سے نواز دے گا وہ آدھ اور سمود کی طرح نہیں مٹا دی جائیں گے بلکہ اللہ کی انائز سے ایمان کی توفیق پائیں گے اور جو ان لوگوں نے جو قریش مکہ یعنی جو سرداران تھے جو قفار کے جو سرداران تھے جنہوں نے جو ظلم استبداد سے دبایا ہوا تھا لوگوں کو بہت سارے لوگ جو تھے اسلام لے آئے تھے اور وہ ڈر کر کے اپنے دلوں میں چھپائی ہوئے تھے اس میں نمائع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو اب یہ بتایا جارہے خوش خبری بھی جارہی ہے کہ اب جو ہے کیا ہوگا کہ استبداد یہ ظلم اور جو جب یہ بند چوٹے گا تو لوگ سیلاب کی طرح آپ کی دعوت پر لبائک کہنے کے لئے ٹوٹ پڑیں گے کیونکہ پہلے لوگ ڈرے ہوئے تھے ان کے ظلم و ستم سے تو مطلب جس فتح کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد فتح مکہ ہی ہے اس میں فتح کی جو بات ہو رہی ہے یعنی کہ یہی فتح ہے جس نے ملک کے حالات میں وہ تبدیلی پیدا کی کہ لوگ اپنے دین کے انتخاب میں اب بالکل آزاد ہو گئے ہیں اور وہ سرزمین عرب سے اس فتنے کا برکل خاتمہ ہو گیا جس کے بل پر قریش کے لیڈر لوگ دین و ایمان کے مالک بنے ہوئے تھے ہم لوگ یہ ساری چیزیں سیرت میں بھی پڑھ رہے ہیں تفسیر میں بھی پڑھ رہے تھے کہ کس تا وہ ظلم و جبر کرتے تھے اور اس میں صحابہ کرام کی بہت سارے صحابہ کرام کے مثالیں ہم نے پڑھیں عزت بلال رضی اللہ عنہ سوہی برونی اور ان کا پورا گھرانہ یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہ سب کے ہم لوگ اور اس کے لعبہ بہت سارے تو اس طرح سے یہ لوگ ان کے دین اور ایمان کے مالک بنے بیٹھے تھے اس بشارت کے اس خوشخبری کے پردے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ لوگ قریش کے ظلم استبدال سے بالکل آزاد ہو کر اللہ کے دین کے طرف دوڑیں گے اور کسی کی مجال نہ ہوگی کیونکہ راہ میں کوئی اب کوئی مضاہمت کر سکیں تو یہ بہت پکی بات ہے پکی دلیل کے ساتھ اس سے مراد اس سے مطلب یہ سمجھ مفسری نے یہی سمجھا ہے کہ یہ فتح مکہ ہے تو اس کے سوار کوئی فتح ہو نہیں سکتی تو اس کے بعد پھر یہاں پہ کہا گیا ہے کہ تو اپنے پروندگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو یعنی حمد کے ساتھ تسبیح کرنے کا کیا مطلب ہے یعنی توہید کے صحیح تصور کے ساتھ توہید کے صحیح تصور کے ساتھ اس لیے کہ حقیقی توہید کیسے ہمیں ملتی ہے یعنی کہ پاکی اللہ تعالی کی پاکی اللہ تعالی ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہیں تو یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ تو یہ توہید اور اس کی تصدیح تو اسی دونوں کے امتظا سے وجود میں آتی ہے یہاں پہ کہا گیا کہ پھروندگار کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو تو اللہ تعالی کے بارے میں ماننا بھی ضروری ہے کہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو اس کی شانِ علویت کے خلاف ہے اور یہ کہ تمام ان کے اندر سارے اوصاف ہیں اللہ تعالی کے اللہ تعالی ان تمام صفات کا مالک ہے جو اس کی شان یعنی شان ہے تو اور اس کے بعد ہے کہ اس سے معافی چاہو بے شک وہ بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے یہ وہی ہدایت ہے جیسے کہ سور عالم نشرا میں بھی بیان ہوئی ہے یہاں پہ جو ہدایت دی گئی ہے یعنی سور عالم نشرا حلقہ صدرک میں نے پڑھا دینا کہ تو اس میں کیا ہے کہ اس لیے جب اس میں کیا تھا کہ اس لیے جب فارغ ہو جاؤ تو عبادت کے لیے کمر بان لو اور اپنے رب سے لاؤ لگائے رکھو رب سے لاؤ لگائے رکھو تو اس پر کیا مطلب ہوا کہ اس لیے اس بات کے لامت ہوگی کہ اب آپ کا مشن پورا ہو گیا اللہ تعالی نے جو عظیم ذمہ داری آپ پر ڈالی تھی آپ نہایت بائزت طریقے سے اب آپ اس سے سبگدوش ہو گئے ہیں سبحان اللہ تو اب آپ اس سے سبگدوش ہو گئے ہیں تو اس لیے اب اپنے پروردگار سے ملاقات کی تیاری کیجئے ایک ایک بڑھ جو ہے نا وہ قرآن کریم کا وہ گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ کتنا بہت ہی کیلئر بات ہے آپ سے ترجمہ بھی پڑھنے تو اس سے بھی بات پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے جو عظیم ذمہ داری آپ پر ڈالی تھی آپ بہت بائزت طریقے سے اس سے سبگدوش ہو گئے ہیں آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا اس لیے اب اپنے پروردگار سے ملاقات کی تیاری کیجئے تو اس لیے فرمایا کہ اپنے مشن سے فراغت کے بعد پورے انہماک سے پورا فوکس ہو کر کہ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں ہر لحظہ اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر لمحے اس کی پاکی بیان کریں اس کی اللہ کی صفات کو اپنے ذہن میں حاضر ذہن نشین رکھیں اور دعوت کے کامیں اگر اس میں معافی چاہنے کی بھی بات کی جاری ہے کہ اگر دعوت کے کام میں کہیں حد مطلوب سے کہیں حد سے تجاوز ہوا ہے تو اپنے پروردگار سے معافی چاہیے اپنے بندوں پر وہ بہت مہربان ہے اور اس کی لفظشوں کو خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اپنی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو جو شانہ عظمت دی تھی تو وہ ان سے پیغمبروں سے تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ ان کو غلطیوں سے گناہوں سے معصوم رکھتے ہیں اللہ کی خاص پہرداری ہوتی ہے لیکن وہ جو ہمارے لئے بہت سے چیزیں جائز اور مباہ ہوتی ہیں اور وہ مطلب ان کی شان سے مطلب کہ جو جائز ہوتی ہیں اگر وہ کریں تو ان کی شان سے لگتا ہے کہ شان کے مطابق نہیں ہے جیسا کہ سورہ برسا میں ہم لوگوں نے پڑھ چکے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی جگہوں پر ان کے زخموں پر پہا رکھا ان کے زخموں پر مرہم رکھا کہ آپ کے اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ لوگ کیوں نہیں میری بات مان رہے ہیں تو اللہ تعالی نے بار بار آپ کو پھر تسلی دلائی اس میں آپ کا کوئی خصور نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طور پر فیل ہوتا تھا کہ شاید آپ سے دعوت کا کام جو ہے وہ صحیح طور سے ادا نہیں ہوا تو اللہ تعالی نے یہ اور پھر اللہ تعالی نے آپ کو ٹوکا کہ نہیں آپ تو بہترین طریقے سے اپنے دعوت کا تبلیغ کا حق ادا کر رہے ہیں اور بلکہ اس سے اب اس سے بھی اس سے آگے بڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی جان کو ہی ہلاک ایسا لگتا ہے سورہ کحف میں بھی ہے اور بھی دوسرے سورتوں مستہ سے آئے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدانا بی لہب و تب ما اغنی عنہ مال وما کسب سیصلہ نارا ذات لہب اور امرأته حمالة الحطب اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے وہ خود بھی ہلاک ہوا نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ وہ جو اس نے کمایا یہ شولہ روح اب شولہ زن آگ میں پڑے گا اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی وہ دوزخ میں اپنے لیے ایندھن ڈھو رہی ہوگی اس کے گلے میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی سورہ لہب اور سورہ اخلاص یہ سورتیں بھی اپنے مضمون پر حاصل جیسے ہم دیکھتے ہیں نا سورہ فلہ پرناس ایسے لگتا ہے نا کہ بلکل جوڑا جوڑا ہیں سورہ سلیلر سورہ پریش اور اس طرح سے بہت ساری سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ لیندران کچھ سورتیں جوڑا نہیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ اس طرح سے سورہ لہب اور سورہ اخلاص اس لحاظ سے مضمون کے لحاظ سے کچھ چیزیں اس میں کومن ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی مفسرین سمجھتے ہیں کہ یہ جوڑا سورتیں کچھ چیزیں کومن ہوتی ہیں تو یہ دونوں سورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے جوڑا ہیں پہلی سورہ یہ جو تھی سورہ لہب جو ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد سورہ اخلاص قریش کے جو سرداران تھے ان کی کفر کی یعنی اہمہ کفر سرداران کفر کی ہلاکت کی بات اس میں بتائی جاری ہے اور دوسری میں یعنی سورہ اخلاص میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اس عقیدے کا فیصلہ کن اعلان ہے جس کے منکرین کے لیے ہلاکت کی پیشنگوئی کی گئی ہے یعنی کہ اب وہ ہلاک ہو جانے والے ہیں جس کے لیے جو منکرین ہے تو اس میں یہ پیشنگوئی کیا کی گئی ہے کہ یہ سورہ لہب جو ہے اسی کے بارے میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں شرک اور توہید جو کشمکش سرزمین عرب میں برپا ہوئی اس کا لازمی نتیجہ یہی تھا کہ شرک مٹا دیا جائے جو پہلے تو شرک کا دور دورہ تھا پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہاں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بسایا تھا اور یہ توہید کا مرکز اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تو اب اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے تحت جب آخری رسول کو آنا تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو کشمکش برپا ہوئی تو اب اس کا لازمی یہی نتیجہ تھا کہ شرک مٹا دیا جائے اور توہید کا غلبہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہو جائے تو یہ دونوں صورتیں اس نتیجے کو یعنی سور اللہ اور الاخلاص پوری قطیت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتی ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہجرت و برات یعنی اسے جو برات کا جو اعلان کیا گیا تھا ہجرت و برات اور فتح و نسرت اور فتح و مدد کی خوشخبری سورہ الماؤن سے سورہ الماؤن اور پوصل سے شروع تھا تو ان صورتوں میں اب یہ خاتمے تک پہنچ گیا یہ خوشخبری اپنے مکمل تک ہو گیا ہے اس کے ساتھ اگر ہم غور کریں تو یہ بات ہی پتا چلتی ہے تو کہ قرآن کی دعوت بھی اب مکمل ہو گئی ہے اتمام کو پہنچ گئی ہے سورہ اخلاص میں جو مضمون کے لحاظ سے قرآن کی آخری سورہ ہے مضمون کے لحاظ سے آخری سورہ ہے تو اس کے دعوت کی یہ بنیادی پتھر توحید کو اس کے اصلی مقام میں نصب کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے سورہ اخلاص کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں جس کی کتنی فضیلت ہے تو اس کو اصلی دعوت کے بنیادی پتھر توحید کو اس کے اصلی مقام میں نصب کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ اعلان دوسرے مقامات میں بھی ہے لیکن اس کے لیے مختصر اور جامعہ مطلب اور صورتوں میں بھی تو بیان ہوا ہے لیکن جامعہ صورت اس لیے نازل کری جو بہت مختصر ہے یعنی صورت اطلاس کے مخالفین اس کو شب و روز سنیں اور ماننے والے بھی یاد کر کے اس کو اپنے حرز جان بنا لیا حفاظت کا سریعہ بنا لیا تو ان دونوں صورتوں میں بھی ایک طرح سے قریش کی طرف ہی بات ہے اور اس مضمون سے بھی پتا چلتا ہے کہ ام القرآن مکہ میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اور ہجرت اور براد کے خاتمے پر نازل ہو رہی ہے تو سورہ لحب کا موضوع جو ہے قریش کے سرداران جو ہے اور خاص کر ابو لحب کی ہلاکت کا اعلان ہے اور سورہ اخلاص کا موضوع اس عقید توحید کا فیصلہ کن اعلان ہے جو قرآن کی دعوت کا مرکز بھی ہے اور محور بھی ہے یعنی اسی کے ورد گھوم رہے نا تو ہمارے قرآن جو ہے ہمارا دین جو ہے وہ کیا ہے توحید رسالت اور آخرت پر ہے نا تو اس میں توحید اور پورے قرآن کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے قرآن کی دعوت کا مرکز وہ محور ہے قید توحید کا فیصلہ کن اعلان آ گیا ہے تو ہم اس میں پہلے جو ترجمہ ہم نے اس کا دیکھ لیتے ہیں سورہ لحب کا ابو لحب کے ہاتھ ٹوڑ گئے وہ خود بھی ہلاک ہوا اور نہ اس کا مال اس کے کام آئے نہ وہ خیر جو اس نے کمایا یہ شولہ روح اب شولہ زن آگ میں جا پڑے گا اور اس کی ساتھ اس کی بیوی بھی وہ دوزخ میں اپنے لیے اندھن دھو رہی ہوئی ہے اس کا اصل نام عبدالعزہ تھا بہت سرق سفید شولہ روح ہونے کی وجہ سے کنیت اس کی ابو لحب مشہور ہوئی تھی یعنی خوبصورت تھا اور ہم لوگوں کو پتا ہے کہ ابو لحب یہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا تو اس کا انجام بیان کرتے ہوئے آگے دوزخ کے لیے ذات لحب کے الفاظ ہیں تو یہ قریش کے ائمہ کفر میں یہ سب سے زیادہ سخت دل تھا شقی القلب تھا اور اس کی مخالفت سراسر جو تینہ سو مخالفت آف صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بنا پر تھی سب سے زیادہ اس کی ذاتی مفادات پہ ضرب پڑ رہی تھی اور جبکہ وہاں کا جو جو اس وقت کا جو محول تھا جو ثقافت تھی جو تہذیب تھی کہ اپنے قبیلے کے لیے لوگ جو ہوتے تھے نا وہ پروٹیکٹر بن جاتے تھے کہ بھئی یہ میری قبیلہ میری ہر کوئی اپنی برادری کو اپنے رشتداروں کو اپنے قبیلے کی کوئی دھال بن جاتا تھا اور یہ اس نے اپنے سگے بہتیجے ہونے کا بھی خیال نہیں کیا اور اس قدر سب سے ادھا یہ مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سادہ یہی پیش پیش تھا اور اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں آ روایت آتی ہیں نا کہ وہ جب وہ یہ آپ تیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو اپنے اپنی خوشی میں اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا شہستوبیا نام آتا ہے بہر علی روایت میں آتا ہے اور لیکن یہ اس وقت اس نے خوشی منای تھی اور اور جبکہ یتیم بھتیجے کا اس نے پھر خیال نہ کیا اور یہ کافی کنجوس بھی تھا اور اس کے بہت سارے اس کے بارے میں باتیں ہیں ہم بہرحال اس کو آگے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی مخالفت سراسر اس کے ذاتی فائدے پر مبنی تھی اس نے کوئی رشتہ تعلق کی کوئی پروانی کی نہ قوائلی روایت روایت تپاس کیا اور نہ ہی کوئی شریفانہ اخلاق کا اس نے کوئی قصول رکھا ہی ہوتا نہیں بھئی ٹھیک ہے مخالفت ہے دشمنی ہے لیکن کچھ اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی کوئی شریفانہ اخلاق بھی نہیں اس نے کوئی چیز کا لحاظ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ سب کا سردار تھا اور لوگ زیادہ تر اسی کی پیروی کرتے رہتے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت میں اسی کی پیروی پہلی دفعہ بھی جب آپ نے دعوت دی تھی اللہ کی حکومت جب اعلان کیا تھا تب بھی اسی نے سب زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی تھی اور آپ فسرین نزدی جیسے اس کے انگوٹھے کے نیچے آگئی تھی اس کے ابو لہب کے تو اس لئے یہ یہ مستحق تھا کہ قریش کے جو سرداران کفر کی جب ہلاکت کی پیشنگوئی کی جائے تو اس کا نام لے کر کیا جائے تو یہاں پہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے یعنی کہ اس کے سب جو مددگار تھے اس کے ساتھی سب ہلاک ہوئے اور اس کا اقتدار ختم ہو گیا تو اس آیت میں ماضی کا دیکھیں کہ ماضی کا ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ تو اس میں ماضی کا سیغہ مستقبل کی اس پیشنگوئی کو پورا اس اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ جیسے وہ ہو چکا ہے حالانکہ بھی مستقبل میں ہونے والا تھا تو لیکن پوری قطیت سے بات یہاں پہ کی جاری ہے قرآن کریم میں تو گویا اس بات کا ہونا بالکل یقینی ایسا ہے جیسے کہ وہ ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کم و بیش دو سال کے بعد غلصبہ بدر کے موقع پر بیشنگوئی حرف بحرف بری ہو گئی اور ابو صفیان کے سوا قریش کے تمام بڑے بڑے سردار اس غلصبے میں ہلاک ہو گئے تھے جنگ بدر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں بھی سورہ النصر میں خوشخبری دی تھی نا کہ جو اب جو ہیں قریش کے جو لوگ ہیں وہاں ام القرآن کے سب جب یہ ان لوگ کا وہ ختم ہو جائے گا اقتدار کافروں کا تو اب جو لوگ جو دبے ہوئے تھے وہ جوغ در جوغ فوج اسلام لے آئیں گے تو ابو صفیان کو پھر یہ مطلب کہ ایک بہت بڑی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی ابو صفیان کو تو باقی سب ابو صفیان کیونکہ ان کی قسمت میں تھا کہ اسلام لے آئیں تو ابو صفیان کے سوا قریش کے تمام بڑے بڑے سردار اس غزبے میں ہلاک ہو گئے جنگ بدر میں اچھا آپ یہ بھی بات ہے دیکھئے کہ ابو لہب اس میں بات ہوا تھا نا کہ نہ اس کا مال اس کی کام آئے نہ وہ جو اس نے کمایا تو اچھا اس میں یہ ہے وہ خود بھی ہلاک ہوا نا اس آئیت میں خود بھی ہلاک ہوا نا اس کا مال اس کی کام آیا تو ابو لہب مارکہ بدر میں شریک نہیں ہوا اپنی جگہ اس اس نے اپنے ایک مقروض کو جو اس کا قرض جس نے اس سے ابو لہب سے قرضہ یہ حضورت میں قرضے بھی دیتا تھا نا تو اس نے اپنے ایک مقروض کو اس وعدے کے ساتھ بھیج دیا تھا جنگ بدر میں کہ اس کے عوض وہ تم چلے جاؤں میری بدلے اور وہ اس کا قرض معاف کر دے گا لیکن اللہ کے عذاب سے سمجھا تھا کہ اس سے بچ جائے گا وہ سمجھا تھا کہ جنگ کے میدان میں جائے گا تو مارا جائے گا لیکن یہ تدبیر بھی کام نہیں آئی اور غزبہ بدر کے صرف سات دن کے بعد پران کی پیشن گوئی پوری ہو گئی اس کی موت نہاں دبرتناک تھی اسے عجسہ کی بیماری ہوئی شچ چچک اس کو کہتے ہیں تو اس کی بیماری ہو گئی اور اس رسوائی اور بیبسی کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوا کہ چھوٹ کے ڈر کی وجہ سے خاندان والوں دوست احباب اولاد یہاں تک کسی نے بھی اس کی خبرگیری نہیں کی مرنے کے بعد کئی دنوں تک اس کی لاش پڑی سرتی رہی آخر آخر کا لوگوں نے تانے دیئے تو پھر اس کے بیٹوں نے کچھ حپشیوں کو عجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور پھر اس کو کوئی اس طرح سے کسی طرح سے دھکیل کر کے کسی گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے پتھروں پتھر ڈال دیئے پتھروں سے دھاک دیا تو یہ اس کی کس قدر رسوائی سے اس کا خاتمہ ہوا اور تکلیف اور رسوائی سے وہاں اس سمجھا کہ میدان جنگ میں جائے گا مارا جائے گا تو وہ تکلیف سے بچ جائے گا لیکن یہاں دیکھیں اس کا اللہ تعالی نے کیا شرک کیا تو اس کے بعد اور جو بھی اس نے کم آیا تو وہ بیت اللہ کی شعبہ مالیات کا وہ ذمہ دار دیکھیں جو انسان بیت اللہ کی خدمت کرے گا کسی بھی طریقے سے تو وہ تو بہت خیر کم آ رہا ہے لیکن بیت اللہ کی شعبہ مالیات کا بھی ذمہ دار ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کچھ نیکیاں کرتا ہوگا تو اپنی اپنی خیانتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تو وہ اس کو کرنا پڑتا تھا تو کوئی بھی چیز اس کے کام نہ آیا تو تو قرآن نے یہاں پہ اس کے انجام بیان کرنے کی حضی ہے کیا حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اس کو اپنی جس اپنے خوبصورتی پہ ناز تھا نا اتنا خوبصورت سرق و سفید تھا تو جس شولہ روی پہ ناز رہا آخرت میں اس کے لیے یہی بابال بنے گی اور شونہ والی آگ میں جھوگ گیا جائے گا تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ظاہر کا حسن کوئی فخر کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ آدمی کے لیے بابال بن سکتا ہے اگر اس کے ساتھ اندر کا حسن نہ ہو باطن کا حسن نہ ہو تو یہ چیز بابال بن سکتی ہے تو اگر انسان کوئی خوبصورتی ہو علم ہو صلاحیت ہو کوئی ہنر ہو تو یہ سب ہے دیا ہوا کس کا ہے یہ جان بھی اللہ کی ہے یہ جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور اگر اس میں کچھ صلاحیتیں دی ہیں تو وہ تو سب اللہ کا دیا ہوا ہے تو انسان کو تو اگر جو کچھ ملا ہوا ہے نعمتیں ہیں یہ سب بڑی بڑی نعمتیں ہیں حسن ہے صحت ہے مال ہے صلاحیت ہے ذہانت ہے علم ہے ہنر ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک سلیم ان سترت شخص جو ہے وہ اور اس میں آجزی آتی ہے اور وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور اس میں پھر اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے اور پھر اس میں یہ بھی اچھا اس کے پھر اس کی بیوی کا پھر اس میں ذکر آیا ہے کہ یہ اس لیے اس کی بیوی کا کیا ذکر ہے کہ وہ تو خاتون اول تھی نا تو تو اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی وہ دوزخ میں اپنے لیے اندھن وہ دوزخ میں اپنے لیے اندھن دھو رہی ہوگی تو اس کی بیوی کا بھی جو یہ ذکر فرمایا ہے اس لیے فرمایا کہ عرب کی یہ خاتون اول بھی اپنے شوہر کی طرح دولت کی بہت لالچی اور خریص تھی اور نمائش کی بہت بہت رسیہ تھی کہ اس کے نمائش کر دی تھی اور اپنے شوہر کے جرائے میں پوری طرح شریف ہوئی تھی تو یہاں پر اس کا جو مطلب ہے کہ جو سے اس کے اس کے گلے میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی وہ اپنے لیے اندھنڈ ہو رہی ہوگی اس کے گلے میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ شوہر کے ساتھ اسے بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا تو گویا اس طرح اس کا حال اس مجرم قصہ ہوگا جو اپنے جلانے کا اندھر خود ہی ڈھو کر لارہا ہے یہ اندھن مطلب یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے یہ اس سامانے میں لانڈیا اس سے لے کے اٹھاتی تھی نا ڈھوتی تھی سامان کو تو وہ تو خاتون اول تھی تو یہ اس کی کیا مطلب اب دیکھیں اس کی کیا حقارت ہے کہ یہ اس کی تصویر اس طرح سے قرآن نے پیش کی اس آیت میں کی اندھنڈ ہونے والی لانڈیوں کی تصویر ہے تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جزا و سزا میں عمل اور نتیجہ عمل کی موافقت جو ہے نا اس کو دیکھا جائے گا مطلب یہ کہ دنیا میں وہ اپنے جو گلے میں قیمتی ہار پہن کے اٹھاتی تھی تو وہاں کیا ہوگا کیا موافقت ہوئی کہ جو گلے میں قیمتی ہار پہن کے اٹھاتی تھی وہی وہاں بٹی ہوئی موٹی رسی کی صورت اختیار کر لے گا اور اس کی مثال اس لانڈی کسی ہو جائے گی جو گلے میں رسی ڈال کر لکنیاں چننے جا رہے گی تو اب اس کے اب اس کے بعد ہے ایک سور اخلاص کی پہ تلاوت کرتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکل له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق اذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس ملک الناس ملک الناس ملک الناس ما شاء اللہ تبارک اللہ بہت جزاکللہ بہت خوبصورت تلاوت اللہ تعالی جزائے خیر اتا فرمائے اور برکتیں دے اور قبول فرمائے آمین تو اب یہ تینوں قل ہیں جو ہمارے ہاں ویسے بھی بہت مشہور ہیں ہم نے اس کے اہمیت سے واقف ہیں تو سورہ اخلاص اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں سورہ اخلاص کا اس کے بارے میں تھوڑی بات تو ہم نے بتائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو نحایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے تم قل ہو اللہ یعنی تم اعلان کرتو یہاں پر قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے یعنی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے کہ کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ اس سے کر دیا جیسے کہ قل عوض بر رب الفلق جو ہے تو اس میں قل عوض بر رب ناس میں ہے کہ جیسے کہ تم دعا کرو اے نبی تم دعا کرو تو اس میں کبھی ہوتا ہے کہہ دو تو وہ اس کے عبارت اور اس کے بیکرانڈ کے ساتھ سے پھر ترجمہ اور تفسیر وہ کرتے ہیں مفسرین تو یہاں پر ہے کہ تم اعلان کر دو اے پیغمبر کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ یقتہ ہے اللہ سب کا سہارہ ہے اللہ بینیاز ہے وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا نہ کوئی اور نہ کوئی اس کا حسر ہے یعنی یہاں پہ لفظ قل آیا ہے قل یعنی اس میں جیسے کہ قل یا یا کافرون اس میں کہا گیا کہ برملہ کہہ دو اعلان کر دو اس طریقے سے منادی کر دو تاکہ کوئی شبہ باتی نہ رہے تو ہر شخص اچھی طرح سن لے اور جان لے تو اس طرح کہ اعلان کی ضرورت مفسرین کے نزدیک اس وقت پیش آتی ہے جب بحث و مناظرہ کا پورا دور گزر چکا ہوتا ہے اور یہ بات واضح ہو گئی کہ پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں تو یہ بات واضح کیا ہوتی ہے کہ سمجھانے کا حق ادا ہو چکا ہے اب جو لوگ مزید بحثیں اٹھا رہے ہیں وہ سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ بات کو الجھانے اور بات کو لمبی کرنے بات کو طول دینے کے لیے اٹھا رہے ہیں بحثیں بحثیں کس لیے اٹھا رہے ہیں یہ ہوتا ہے بعض انسان کوئی محفل ہوتی ہے درست دروس کی کلاس ہوتی ہے قرآن حردیس ہم سمجھتے ہیں سیرت کی تو اس میں باتیں سوال اٹھاتے ہیں سمجھنے کے لیے لیکن یہاں پہ بات بحثیں یہاں پہ اٹھا رہے تھے سمجھنے کے لیے نہیں بات کو بات زفعہ اتنی ایسی سی لوگ باتیں اور بحثیں اٹھاتے ہیں کہ بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے اور complicated ہو جاتی ہے اور جو بیچارے لوگ اسی طرح کر رہے تھے کہ اب جو ہے نا اب جو یہ بحثیں اٹھا رہے ہیں اب وہ سمجھنے کے لیے نہیں بات کو الجھانے کے لیے complicated بنانے کے لیے اور بات کو لمبا اور طول کرنے کے لیے تو یہ اس طرح کے موقع پر یہ مناسب ہوتا ہے کہ بات دو ٹوک اور فیصلہ کوئی انداز میں اس طرح کہہ دی جائے کہ مخاطب اب اندازہ کر لے کہ جو متقلم جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اب نہ مزید وقت ضائع کرنے کے لیے تیار ہے نہ وہ اپنے موقع سے کسی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اب کوئی لچک نہیں ہوگی اب نہیں کوئی لچک کوئی گنجائش نہیں ہے لچک کی تو اسی طرح سے اس میں یہ الفاظ آئے نا هواللہوہد کہہ پہلے قل هواللہوہد تو اس کا مطلب اللہ جو ہے نا اسم ذات ہے لفظ الہ پر الیف لامیم داخل ہو کر کے بنا ہے اللہ اسم ذات ہے اللفظ الہ پر الیف لامیم داخل کر کے بنا ہے تو نزول قرآن سے پہلے عرب جاہلیت بھی یہ نام اسی پروردگار کے لیے خاص تھا مثلا وہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے نا تو عرب جاہلیت میں بھی اسی نام سے پروردگار کے لیے خاص تھا جو زمین اور آسمان اور ان کے مابین ان کے دنیاں تمام مخلوقات کا خالق ہے تو اہلِ عرب مشرق ہونے کے باوجود اپنے دیوی دیوتوں میں سے کسی کو بھی اس کے برابر قرار نہیں دے دے تھے قرآن نے اسی لیے قرآن کریم نے اسی نام کو استیار کیا اور تمام صفاتِ حسنہ کا موصول بنائیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ خوبصورت نام واللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اہد کے معنی کیا ہے اہد کے معنی ہر پہلو سے یکتہ ہے یگانہ یکتہ اور یگانہ یعنی یونیک ہے اور بے ہما ہے یعنی بے ہما کا مطلب ہوتا ہے یہ بے نیاز ہے اللہ کی صفت جو قریب ہونے کے باوجود سب سے بے نیاز ہے سب کے ساتھ ہے لیکن سب سے وہ الگ ہے سب سے ہونیک ہے تو اچھا اہلِ لغت نے واحد اور اہد میں فرق کیا ہے اہد وہ ہے جس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو اہد کیا ہے اہد وہ ہے جس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو اور واحد وہ ہے جس کی صفات میں کوئی شریک نہ ہو یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں بھی اللہ کی ذات میں تو اچھا بہت سارے لوگ ہیں اللہ کی ذات میں نہیں شریک کرتے یا کہ اس کی صفات میں شریک کر دیتے ہیں تو واحد وہ ہے جس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہ ہو اسی وجہ سے لفظ اہد اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کے لیے صفت کے طور پر نہیں آتا یعنی یہ خوبی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے اہد جو ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے یونیک ہونے جکتہ ہونا واحد ہونا اور اس کا بے نیاز ہونا سمجھا جاتا ہے اسی لحاظ سے تو ہر رشتہ وہ قرابت سے پاکی وہ بلتری اس کا لازمہ ہے اس کا لازمہ کیا ہے کہ اللہ تعالی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے کوئی قرابت داری جیسے کہ یہ لوگ جیسے کرسچن کے اللہ کا بیٹا بنا دیا اور تسلیس کا عقیدہ گھڑ لیا اور یہ لوگ کہتے تھے فرشتے قریش مکہ کہتے تھے وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں قرآن میں کئی جگہوں پر اس بات کا ذکر آیا ہے اور اس کی نفی کی گئی ہے تو اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اللہ تعالی قدیم ہے باقی سب جو ہیں وہ حادث و مخلوق ہیں سب اس کے مخلوق ہیں اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ظاہر کہ جو سب سے پہلے خود بخود تھا ہمیشہ سے تھا اور اس وجہ سے دو باتیں ماننی ضروری ہوئیں ایک یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہے دوسری یہ کہ اس کے سوا جو بھی ہیں سب اس کی مخلوق ہیں تو یہ اس کے بینعازی کے یہ لازمی نیتیجے ہیں اس سمد جو ہے نا یعنی اس کا بے ہما کا مطلب ہے بے نیاز ہے سب سے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ سب سے الگ ہے تو یہ کہنا کہ وہ اہد ہے دوسرے لفظوں میں کیا اس کا مطلب ہے یہ وہ قدیم لم یزل ہے اور خالق کے کل ہے یعنی کہ وہ غیر فانی ہے ہمیشہ رہنے والا ہے وہ لا زوال ہے اچھا اب یہاں پہ ایک لفظ جو اللہ اس سمد ہم پڑھتے ہیں اور عام تو اسے ہمارے زیادہ تر ترجمہ میں اللہ بے نیاز ہے تو یہ بھی ایک ترجمہ ہے لیکن اس سے پورا معینے کا حق ادانی نتا ہے یہ معینی اتنا پھیلا ہوا ہے کہ وہ اسے بھی قرآن کریم کا تو مفسرین یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالی کی لا زوال کتاب ہے اللہ تعالی کی عدب کا شہ پارہ ہے ظاہر ہے جو اللہ کلام کرے گا تو اسی لئے کہتے ہیں کہ ترجمہ نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی کی کلام کا کہ کیا کہنے بس یہ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کہے اہل زبان نہیں ہیں اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات بھی بہت اہمیت کے حامل ہے کہ اردو زبان میں کافی عرصے سے جتنا کام ہوا ہے وہ جو اسلام کی تین ہی زبانیں کہتے ہیں نا تین زبانیں بہت زیادہ رہی ہیں اور پچھلے مفسرین نے اس پہ جو کام کیا ہے تو اس میں ایک عربی سب سے ٹاپ پر عربی اور فارسی اور اردو لیکن اب جو ہے اردو میں اس قدر زیادہ دین کا کام ہوا ہے کہ دین کا بہت خزانہ ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو اردو بولنے سمجھنے والے جو ہیں جو طبقہ ہے تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ عربی جب پیدائشی ہمارا وہ زبان میں ہے سیکھ لیں بڑے ہوکے پھر بھی وہ بات نہیں ہوتی لیکن اردو میں بھی اتنا زیادہ کہ ہمارے لیے کوئی مشکل اور بے بسی نہیں ہے کہ ہمیں اتنا کچھ مواد مل جاتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کے علمے اضافہ فرمائے تو خیر بات یہاں پہ ہو رہی تھی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سمت کا مطلب بینیاز ہے لیکن یہ پوری طریقے سے اللہ تعالی کے اس صفت کا ترجمانی یہ چونکہ بہت بسی اور پھیلا ہوا ہے تو پوری طریقے سے اس میں بات سموتی نہیں ہے سماتی نہیں ہے یہ بات تو سمت کا جو امین حسن اسلائی صاحب جو ہیں بہت بڑے مفسر ہیں دبر کے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بڑی چٹان کیلئے آتا ہے جو حملے کے وقت پناہ کا کام دے زبور اور دوسرے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ کو اسی لحاظ سے چٹان اور مدد کی چٹان کا آیا زبور جو اپنے بات ہیں دعوت الاسلام پہ جو اس میں زیادہ تر مناجادہ دعائیں جو دعوت الاسلام پڑھا کرتے تھے اور سب ان کے ہمنوائی کرتے تھے جنن پرند اور پہار سب کچھ تو زبور اور دوسرے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ کو اسی لحاظ سے چٹان اور مدد کی چٹان کہا گیا ہے اہد کے ساتھ یہ اس طرح سے آیا ہے جیسے کہ مطلب رہنما اہد اور سمد تو جس طرح غنی کے ساتھ حمید لائے جاتا ہے تو اسی طرح سے اہد کے ساتھ سمد آیا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یقیناً یقیناً سب سے الگ ہے اور ہر لحاظ سے بے نیاز ہے مگر اس کے ساتھ وہی سب کے لیے پناہ کی چٹان ہے سب کا وہ ملوہ وہ ماجہ بھی ہے اس کے بندے جب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کی بات کو سنتا ہے ان کی فریاد کو پہنچتا ہے مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اچھا اللہ بے نیاز ہے تو اللہ تعالیٰ پیدا کر کے ایک طرف بیٹھ گیا ہے اب بس اب اس کو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے انسان رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اگر ہم صرف اس کا یہ تجمع پکڑیں کہ بے نیاز ہے بے نیاز دوسرے لحاظ سے اس طرح سے بے نیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے کوئی حاجت نہیں ہے اس لحاظ سے بے نیاز ہے لیکن اپنے بندوں سے وہ تعلق قرآن کریم کی بارہ آیت میں ہے کہ اپنے بندوں سے بہت طریب ہے اور جب وہ پکارتا ہے والا پکارتادہ تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتے ہیں اس کا سمید دعا ہے اس لحاظ اس بندے تو سب کا وہ ملجا وہ ماوہ ہے اس کے بندے جب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں لوٹتے ہیں اس کی طرف پلٹتے ہیں تو وہ ان کی باد سنتا ہے اس لحاظ ہم نے دعا تو ان کی باد سنتا ہے ان کے فریاد وہ پہنچتا ہے تو اس کے یکتہ اس کے یگانہ یکتہ اور بے نیاز ہونے سے یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ بس وہ خاموش ہو گیا ہے اب اس نے پیدا کر کے مخلوق کو چھوڑ دیا اس کے حال پر نہیں وہ ہر آن اپنے مخلوق کی خبرگیری کر رہا ہے اور جو اس کے بندے جو اس کو پکارتے ہیں اپنی تکلیف میں جب شکر کرتے ہیں تو بھی وہ سنتا ہے جب بندے اپنے رب کو کسی مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اس کے حاجات کو پوری فرماتے ہیں تو یہ بات اچھا اب یہ جو ہے کہ وہ نہ باپ ہے اور نہ بیٹا یہ بات لفظ اہد کے اندر بھی موجود تھی لیکن قرآن کے مخاطبین چونکہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنائی ہوئے تھے تو اس لیے اس کو اور زیادہ اس نے کھول دیا کہ خدا کی یکتائی اور بنیازی کی حقیقت کو اس طرح سے بنیاز بنقاب کر دیا جائے کہ کوئی شبہ کی گنجائش بھی باقی نہ رہے اور پھر اس کے بعد ہے کہ قفو کا مطلب ہوتا ہے نظیر مشابہ مماثل ہم ردبہ کے معنی میں آتا ہے کفو کا مطلب ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ وہ کہتے ہیں نا شادی اپنے کفو میں کرو کہ مطلب کچھ چیزوں میں دیکھنے مطلب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم آہنگی ہو کیونکہ زندگی ساتھ گزارنا ہے تو کہتے ہیں کفو ہونا چاہیے یعنی کہ بہت زیادہ اگر ایک بہت ایک پارٹنر جو ہے شادی کے جو دو ساتھی ہیں تو ایک بہت زیادہ میر ہے ایک بہت زیادہ غریب ہے یا ایک بہت پڑھا لکھا ہے ایک بہت کم پڑھا لکھا ہے تو تھوڑا سا ہم آہنگی ضرور ہونا چاہیے اس سے زندگی خوشکوار اچھی ہو جاتی ہے تو کفو کا مطلب یہ اس لحاظ سے آتا ہے تو مماسل و مشابہت ہم ردبہ کی معنی میں آتا ہے تو یہاں پہ مطلب اللہ تعالیٰ کا تو کوئی کفو نہیں ہے مطلب یہ کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے جب وہ خالق ہے تو کوئی اس کے برابر کا وہ کیسے سکتا ہے تب ساری کائنات میں ساری کائنات اس میں پیدا کیے تو ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اس کے جیسا ہو جو اللہ کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی نویت کی کوئی مشابہت لگتا ہو تو وہ اپنے مقام اپنے مرتبے اپنے صفات اپنے قوالیٹیز اپنے اختیارات میں بالکل یقتہ ہے اور یگانہ ہے یونیک ہے تو ایمان اور رقیدے کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے اور یہ تمام حجت کے اس درجے میں اس مسئلے کو واضح کرتی ہے تو اس لیے یہ غیر معمولی اہمیت کے حاصل ہے تو اس لیے تو سورہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو منتر ہے بس سورہ اخلاص پڑھ لو تین دفعہ پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا یہ یہ اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے تو ہم لوگ اصل میں ہر چیز کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ بس یہ پڑھ لو تو یہ فائدہ مل جائے گا یہ پڑھ لو تو وہ فائدہ مل جائے گا تو یہ اس میں اس میں اصل بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وہدانیت کو بہت اچھی طریقے سے توحید کو بہت اچھی طریقے سے واضح کیا گیا ہے تو اس میں کیا بات کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور اگر ذہن میں آپ آراستہ کریں تو کیا تصور ہوگا کہ وہ عزلی اور عبدی ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا وہ اپنی ذات میں کامل اور بالکل بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ سب کیلئے سہارا ہے سب سب کیلئے پناہ ہے ہر چیز اس کے حکم سے وجود میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے ختم ہوتی ہے فنا ہوتی ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا بلکہ سب کا خالق اور سب کا پروردگار ہے کوئی چیز اس کی ذات یا اس کے جوہر سے نہیں ہے کوئی چیز اس کے ذات یا اس کی اندر سے نہیں ہے جیسے کوئی کہتے ہیں کہ استغفراللہ اللہ تعالیٰ معافی کرے کے کچھ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کا یقید ہے اپنے ہاں ہی کہ رسول اللہ جو ہیں اللہ کے نور پر پکڑا ہے استغفراللہ استغفراللہ اسی باتوں سے یہ سب شرک میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ رکھے تو کوئی چیز اس کی ذات یا اس کے جوہر سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ذات سے یا اس کے جوہر سے نہیں ہے بلکہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے کوئی چیز اس کے ہمسر یا اس کے برابر کی نہیں ہے سب اس کے بندے ہم سب اس کے بندے پوری کائنات ہم سب اس کے بندے غلام اور محکوم ہیں تو یہاں پر سورہ اس کی یہ ختم ہوتی سورہ خلاص کی تفسیر بھی اور ایک دفعہ اس کی پھر میں ایک دفعہ ترجمہ پڑھ دوں سورہ خلاص کا کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تم اعلان کر دو اے پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ اللہ یقتہ ہے اللہ سب کے ساتھ ہے اللہ سب کا سہارا ہے وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے یعنی کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے کوئی اس کا رتبے کا نہیں ہے کوئی اس کے جیسا مشابہت نہیں رکھتا اب ہم آخری دوست دوستوں پہ آجاتے ہیں انشاءاللہ سورہ خلاص فرناس اب یہ اب خاتمہ ہو رہا ہے قرآن کریم کا اب یہ باپ جو ہے وہ ختم پر ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کیا تلقین کی گئی ہے کہ آپ اپنی اور اپنے مشن کی حفاظت کے لیے دنیا کی تمام آفتوں سے اپنے پروردگار کی پناہ مانگتے رہیں یہود یہود و قریش اور ذریعت ابلیس کے شیعتین جن و انس شیعتین میں کون ہے جن و انس دونوں ہی ہیں تو یہود یہود اور قریش اور ذریعت ابلیس کے شیعتین جن و انس اگلے مراحل میں پوری قوت کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے والے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کے لیے ہجرت کر رہے تھے تو اب آپ اللہ کے رسول کو اب جن لوگوں سے اور دوسرے طریقے کے دشمنوں سے سابقہ پیش آنا تھا یعنی کہ یہود سے تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ حجرت کے موقع پر کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم کے اسی موقع پر اس لیے کہیں پہ لکھاؤ تمکی ہے کہیں پہ مدینی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ حجرت کے ہی موقع پر یا حجرت سے ذرا پہلے یا حجرت کے موقع پر آپ کو یہ نازل کر دی گئی اور جب سے پھر یہ صورتیں دونوں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کبھی آپ اس سے پہلے اور بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے حفاظت کے لیے اس کے بعد آپ نے اس کو پھر کبھی چھوڑا نہیں یہاں تک کہ مرض الموت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب آپ بے ہوش ہو گئے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وہ انہوں نے پڑھا اور آپ کے مبارک ہاتھوں پر ہوکا اور آپ کی آپ ہی کے مبارک ہاتھوں سے آپ کے جسم پر پھیرا تھا تو بہت زیادہ اہمیت ہے لوگ کچھتے ہیں یہ وصیفہ بتا دیں وہ وصیفہ بتا دیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ تینوں قل پڑھ لیں اور سورہ فلق ناس ہر نماز کے بعد پڑھیں اور صبح میں فجر فجر یا فجر کے بعد فجر سے پہلے یا فجر کے وقت اور مغرب کے وقت اور سوتے وقت تین تین دفعہ پڑھ لیں اور ویسے ہر نماز کے بعد سورہ فلق ناس ایک دفعہ پڑھ لیا کریں تو یہ دنیا اور آخرت کے تمام چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گی دنیا کی تمام مہمات کے لیے کافی ہو جائے گی اور آخرت کے لیے دنیا اور آخرت دنوں کے لیے یہ کافی ہو جائے گی تو اب یہ سورتوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں سورتیں خاتم قرآن کی دعا اور ہر لحاظ سے جوڑا ہیں یہ بھی سورت دوسرا آپ کو دیکھ کے فیل ہم لوگوں بچپن سے ہی ایسا فیل ہوتا ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو یہ جوڑا صورتیں ہیں یہ دونوں صورتیں خاتمہ قرآن کی دعا ہیں اور ہر لحاظ سے جوڑا ہیں اسی بنا پر انہیں موزتین کہا جاتا ہے پہلی صورت میں یعنی صورہ فلق میں دلیل سے بات کی گئی ہے اور دوسری صورہ میں رحم کی التجا ہے جس میں رحم کی التجا کا رحم کی ریکویسٹ کا پہلو نمائی ہے ان میں خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس کے مضمون سے اس میں خطاب کیسے ہے پیارے رسول صلی اللہ رہا ہے اس میں تو اس سے مضمون سے کیا واضح ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی جب یہود وہ قریش اور ضرورتی عبلیس کے سب شیعتین جن و انز آپ کی دعوت کو کامیابی سے ہم کنار دیکھ کر آپ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے تھے یعنی اب دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی مل رہی ہے اور مزید مل جائیے وہ اس چیز کو سنس کر رہے تھے تو پھر اب وہ آپ کے خلاف وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے ہر طرح سے جسمانی طور سے اب وہ نہیں تو اب وہ جیسے وہ آپ کے کہتے ہیں کہ جادو کے لیے بھی کوشش کیا لیکن آپ کامیابی اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دونوں صورتیں نازل فرما دی تھی تو دونوں صورتوں کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین ہے کہ اپنے اور اپنے مشن کی حفاظت کے لیے آپ اس دنیا کی تمام آفتوں اور تمام مخلوقات کے شر سے اپنے پروردگار کی پناہ مانگیں اس لیے کہ تنہا وہی ہے جو انسان سب آفات و شعور سے انسان کو فی الواقع پناہ دی سکتا ہے کون پناہ دی سکتا ہے صرف اللہ تعالی تو اس میں دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو پھر کیا بات کتنی صحیح طور سے واضح اور ثابت ہوتی ہے تو جب ہم اللہ تعالی کی پناہ میں لے لیں جب اللہ تعالی کی پناہ ہم لے لیں گے اور یہ کیا تھا نصاری ہے ک هم لوگ وضور کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تو ہم پر شیائطین کیسے آ سکتے ہیں اور ایک اور بات یہ بھی کہ شیائطین تو ہر وقت ہماری تاک میں لگے رہتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا توجہ اللہ کی طرح سے ہٹ گئی ہے تب وہ ہم پڑھتے ہیں ہم اللہ تعالی کی مدد مانگتے ہیں ہم عوز باللہ من شیطان رجیم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شیطان مردوس ہے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں تو لیکن تو وہ کئی دور نہیں وہ بھاگ نہیں جاتے وہ کسی کونے میں دبک کے شیطان شیعاتین بیٹھ جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اچھا اب یہ بندہ غافل ہے تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں کوئی کبھی وزاوز ڈالنا کبھی ہمیں اس طرح سے انکریج کرنا کوئی گناہ کی کام پر آمادہ کرنا کبھی کسی کے غیبت پر چغلی پر کسی کے خلاف مطلب سو طرح کی باتیں ہیں برے کام کرنے پر آمادہ کرنا یہ ہوتا ہے لیکن جب ہم اللہ کے ذکر اذکار سے ہمارے زبان تر رہتے ہیں تو اللہ کی افادت ہوتی ہے کیونکہ جب انسان سورہ زخف میں ہے اس کا مضبون اس طرح سے میں اپنے الفاظیں کہوں گی جب انسان جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس سے جب تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے تو پھر اس طرح شیاطین حمدہ کرتے ہیں اور سورہ ناس وغیرے اس میں بھی آتا ہے یہ سورہ فلق و ناس کے تفسیر میں جو میری ذہن میں تھوڑی سی ایک بات رہ گئی کہ وہ شیاطین جو ہے نا وہ سونتا ہے جب دیکھتا ہے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے تو پھر وہ ہم پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ یہ ہم نہیں سوچ نہیں شیطان شیاطین صرف یہی کر سکتے ہیں وہ جنوں میں سے ہوئی انسانوں میں سے وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے زبردستی نہیں گناہ کرا سکتے وہ بس دعوت دیتے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے گناہوں کو خوشنواہ بنا کر کے زینت دے کر کے ہم کو آمادہ کرتے ہیں انکریش کرتے ہیں لیکن وہ ہاتھ پکڑ کے نہیں کرتے اسی لئے ورنہ پھر اللہ تعالیٰ پھر گناہوں کی سزا کیوں رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہے نا تو اس پہ ہم لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ اس بات اس طرح فلق ناس کو جس طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس طرح سے ہم بھی پڑھیں اور پھر ہم لوگ ہر چیز سے اس بات سے بینیاز ہو جائیں کہ کس کی نظر لگ گئی ہے کس نے جادو کر دیا ہے کوئی جن آگیا ہے جب یہ پڑھ لیں گے جب ہم ویسے بھی جب ایک انسان جو مسلمان ہے پانچ وقتی نماز پڑھتا ہے وضو کرتا ہے تو ہر جب بھی ہر تھوڑی دیر پہ جب وہ وضو کرتا نماز پڑھتا ہے تو شیاتین پھر ویسے ہی اس سے دور ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں ذہنی طور سے ہمیں اپنے آپ کو شعوری طور سے ذہن میں یہ شعور رکھ کر کہ اللہ تعالی میرے ساتھ ہے میرے اللہ تعالی میں اپنے اللہ کے پناہ میں آ گئی ہوں میں اللہ تعالی سے مدد طلب کر رہی ہوں یہ ہونا چاہیے تو دونوں صورتوں کا اچھا ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں یہ بات تو ہم لوگوں نے دیکھ لی کہ یہ دونوں صورتوں میں ایک میں جو ہے دلیل ہے سورہ فلق میں اور دوسرے میں رحم کی التجا ہے اور پھر تو اس مضمون کو اگر ہم غور کریں ایک اور بات کے لیے تو اچھا ایک پوائنٹ رہی ہے تھا اپنی اس مشن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کی کہ آپ اپنی مشن کی حفاظت کے لیے آپ اپنی اس دنیا کی تمام آفتوں اور تمام مخلوقات کے شرس اپنے پروردگار کی پناہ مانگے اس لیے کے تنہا وہی ہے جو ان سب آفات و شعور سے انسان کو فلواقع پناہ دے سکتا ہے تو اور اس کے بعد اس مضمون پہ اگر غور کریں تو قرآن کے ہر طالب علم کو اس کی ابتداء طالب علم کے اس کی ابتداء میں سورہ فاتحہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں خود بخود سورہ فاتحہ کی طرف یہ سورٹیں متوجہ کرتی ہیں یہ دونوں سورٹیں ہمیں سورہ فاتحہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں جہاں بندہ توحید کا قرار کرتا ہے اور اپنے پروردگار کے حضور دعا کرتا ہے کہ اسے سرات مستقیم کے ہدایت بخشے اس کے جواب میں پورا قرآن ہے جو اس کے لئے سرات مستقیم کے وضاحت کرتا ہے تو یہاں تک کہ وہ توحید کی جامعہ ترین سورہ سورہ اخلاس تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ سورٹیں جن میں جس میں بندہ اللہ کی صفات کے واسطہ دے کر کے وسیلہ دے کر پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہے اس کا پروردگار اسے توحید کے راہ پر کھڑا رکھے توحید کے راہ پر رکھے اور اس راہ میں جو لوگ جو رہزن ہیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے اس راستے میں جو بھی اونچ نہیں چاہیے گی نشے وہ فراز آئیں گے ہر قدم پر اس کی حفاظت فرمائے آمین اب اس کو تھوڑا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے تم دعا کرو اے پیغمبر میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو نمودار کرنے والا ہے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے خاص کر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھوکنے والے کے شر سے اور ہر خاصی کے شر سے جب وہ حسد کرے یہاں پہ شر کا مطلب ہے تکلیف اور ضرر کے معنی میں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق اس طرح سے کسی شر کے لیے نہیں پیدا کیا ہے اصلا تو سب چیزیں خیر کے لیے پیدا کی ہیں لیکن مخلوقات کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بعض اوقات یہ شرور پیدا ہوتے ہیں تو ان سے پناہ حاصل کرنے کے لیے سب سے موضوع ترین چیز کیا ہے موثر ترین موضوع ترین چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی اللہ کی اس تازہ پکڑنا اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ پکڑنا جیسے کہ عوض باللہ من شیطان رجی میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود کے دراندازی سے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے موثر ترین چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ طلب کی جائے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے تو دوسرا کوئی اس کی شر سے کیسے پناہ دے سکتا ہے جب کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز کتنی بھی شر میں طاقت رکھتی ہو لیکن اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو کسی کی بھی طاقت نہیں ہے ہم لوگ کہتے ہیں نا فلان جن لگ گیا ہے جادو ہو گیا ہے اور ہم بات لوگوں کا یقین نہیں بھی ہوتا لیکن جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے اور نہ پھر ان کو کوئی بہت اس کے باوجود کوئی حل نہیں ہوتا تو انسان یہی کہتا ہے نظر لگ گئی ہے یا کسی نے جادو کر دیا ہے جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اچھے سے اچھے مدد بہت جو راست و لقیدہ لوگ بھی اس طرح سے بات کر جاتے ہیں لیکن ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن تو پھر اس وقت یہ یاد دلانا چاہیے ہم سب کو مجھ سمیت اللہ کی طاقت بڑی ہے یا ان کی طاقت نظر لگانے والی کی طاقت بڑی ہے کہ اللہ کی طاقت بڑی ہے تو یہ بات خیالک نہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم نہ ہر طرح کے اوہام سے وہم سے دور رہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دورتیں اتاری ہیں اور اس قصص ہمیں بتایا بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی ہمارے لیے وہ مشہ لے رہا ہے کہ آپ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے بڑی طاقت تو کسی بھی نہیں ہے تو یہ مطلب کہ انسان تو پھر یہ بےوقوفی ہوگی کہ کوئی اللہ کی پیدا کوئی اس سمانے میں کیا کرتے تھے جو چیز تکلیف پہنچا رہی نا اسی سے مانگتے تھے کہ بھئی تم ہمارے مطلب اسی کو پوجینا شروع کر دیتے تھے یہ بھی ایک طریقہ تھا ان لوگوں کا تو یہ ایک کلمہی شرک کے بہت سے دروازوں کو بند کرنے دینے کے لیے کافی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے مطلب کہ غیر خدائی کی جڑ کٹ جاتی ہے مشرق قومیں ہر آفت کو بجائے خود ایک مستقل وہ سمجھتی تھی کہ وہی نافع ہیں جو کوئی آفت آتی تھی کوئی مصیبت آتی تھی سمجھتی تھی کہ یہی انہی کو پکارنا پڑے گا تو انہی کی دعائی شروع کر دیتی تھی تو وہ تو کوئی وجود نہیں رکھتی تو جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے وجود میں آتا ہے اور اسی کے حکم سے اثر انداز ہوتا ہے دوائیں بھی جو کام کرتی ہیں اللہ کی حکم سے اثر انداز ہوتی ہیں تو کوئی جادو بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کی حکم سے ہوگا یا نہیں ہوگا تو تنہا اسی کی مدد سے ان تمام شر سے نجات ملتی ہے تو اس وجہ سے حقیقی پناہ اور ملجاہ وہ اللہ تعالیٰ ہے اور پھر یہاں پہ ایک بات کہی گئی ہے اندھیرے کے شرقی بات کی گئی ہے اس لئے کہ چور قاتل دشمن حشرات سب اندھیرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خیر اور شرقے جیسے کہ وہ شرق قوم میں تھا کہ الگ الگ انہوں نے خالق بنا لیے تھے تو صرف اس میں بس بات یہی زور دی جاری ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کی پناہ ڈھوننی چاہیے اور نفس آتی فلوقت کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں یا آج بھی اگر جو کوئی جادو کرتا ہوگا تو وہ دھاگے میں گرہ ڈالا کرتے تھے اور اس پر پھونکتے تھے تو اس طرح کے یہود لوگ بھی کرتے تھے اور عرب کے ساہروں اور قاہنوں میں بھی تھا تو ان کے ظاہر اس علوم کا بھی کچھ نہ کچھ حقیقت نہیں ہوگی یہ علوم میں سے ایک علوم ہے جو بہت جو حرام ہے اسلام میں تو ہدایت کی گئی کہ ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے تو اچھا اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ لوگ اپنے ذہن جس طرح کے بناتے ہیں ان کے ساتھ وہ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے ایک شخص جیسا ہم اپنے آپ کو جیسا ہمائن اور بنایں گے اگر آپ پہ جیسا کہ اندھیری رات ہو ایک پتہ کھڑکا ہے کوئی آ رہا ہے تو آپ کو کچھ ایسا لگی گا کوئی واقعی میں کوئی ہوئیولا آ رہا ہے کوئی دستک دے رہا ہے اور بلکل کوئی ممثل ہو کر سامنے آ جائے گا اس طرح سے وہ ہم ہمارا جو دماغ یہ بڑی دوردست چیز ہے اس کو ہم جس طرح سے بنائیں وہ اس طرح سے ہمارے سامنے وہ چیز پیش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ جو لوگ اپنے ذہن جس طرح کے بناتے ہیں ان کے ساتھ تو اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے ایک شخص اگر اپنے رب سے تعلق رکھتا ہے اور اپنے آپ کو تمام وہم سے اس طرح کی چیزوں سے بچاتا ہے اور اللہ کی یاد سے اپنے دن کو آباد رکھتا ہے تو اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر آ جاتی تو بھی وہ وہمیں نہیں مبتلا ہوتا وہ اللہ کی رہنمائی چاہتا اس سے مدد چاہتا اپنے رب کی طرف متوجہ کوئی بھی تکلیف چھوٹی یا بڑی ہو بس وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر شیطان کو غلبہ پانے نہیں دیتا یہ بات بہت ضروری ہے یاد رکھنے کی اگر اتفاق سے اگر کوئی چھوٹ لگتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی توجہ کیونکہ وہ فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے اس تانت کرتا ہے تو اس کے شرسل کو بچا لیتی ہے اس کے برقس اگر کوئی شخص بلکل ہر وقت وہمی ذہن کا ہے عقل بصیرت سے کام لینے کے بجے ہر وقت بسوں میں مبتلہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ پر مضبوط برحصہ رکھنے کے بجے اپنے دل کے دروازے شکوپ و شبہات کیلئے کھول دیتا ہے تو اس طرح کا آدمی بالعموم شیطان جنو انس کے حتے چڑھ جاتا ہے پھر اس کو ہر وادی میں گردش کراتے ہیں اس طرح اس گردش سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس میں سورہ میں یہ بتایا ہے کہ آدمی اپنے کو ہمیشہ اپنے رب کی پناہ میں رکھے جب بھی دل میں کوئی وسوسہ محسوس کرے تو اپنے رب کی امان طلب کرے تو جس کا بہترین ذریعہ یہ دونوں صورتیں ہیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کرتے تھے اور پھر تو اس کا ترجمہ ایک دفعور دیکھ لیتے ہیں اللہ تم دعا کرو اے پیغمبر تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو نمودار کرنے والا ہے ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے خاص کر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گرہوں پر پھوکنے والوں کے شر سے اور ہر آسیت کے شر سے جب وہ حسد کریں یہ سورہ کمل ہوئی اس کا ترجمہ اور تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ سورہ الناس ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان جو نہائیت مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ انسانوں کے معبود کی اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے جو پھر الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے جو لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں میں سے ہو اور جنوں میں سے اور انسانوں میں سے تو یہ تینوں صفات لازم و ملزم ہیں دیکھیں کہ لازم و ملزم ہیں یہ تینوں جو ہیں اللہ تعالیٰ رب ہے بادشاہ ہے اور الہ ہے تو اس میں آگے کی صفات یہ بتایا اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی انسانوں کے بادشاہ کے انسانوں کے معبود کی تو معبود یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اس خدا کی پناہ مانگو جو انسانوں کا رب ہے بادشاہر معبود ہونے کی حصیت سے وہ پورا اقتداء رکھتا ہے جو اس کا حیل ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں ان کو پناہ دے سکے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جو اس کو پناہ دے سکے تو اس کے بعد یہ جو آ گیا ہے اس کے بعد اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے تو یہ آگے کی صفات یہ بتا رہی ہیں اس سے مراد شیطان ہے اس کی ٹیکنیکس ہیں جسے وہ لوگوں کو فریب دیتا ہے اور اپنے دام میں پھساتا ہے تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس واحد احتیار یہی ہے جسے وہ اپنے مقصد پورا کر سکتا ہے یعنی وسوسہ اس کے پاس کونسی واحد ٹیکنیک ہے یعنی وسوسہ ڈالنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ہرگز اختیار نہیں دیا یہ ہم لوگوں کو اپنے دل میں راسک کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ہرگز اختیار نہیں دیا کہ زبردستی لوگوں کو گمراہ کر ڈالیں وہ پرفریب واضح کرتا ہے بری سے بری چیز کو بہت خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے اور بہت ناسے یعنی کہ بہت خیرقوا بن کر بڑا مشفق بن کر لوگوں کو ترغیب اور ترغیب دیتا ہے اور لوگوں کو بلجھاتا ہے خواہشوں میں اور اس طرح کے ہرگز سے کام لیتا ہے مرکہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے وسوسوں سے اس کے بندے متاثر نہ ہو تو قرآن نے اتمنان دلائے کہ اس کے لئے ممکن نہیں کہ اس کا کچھ بھی بگار سکے تو وسوسہ اندازی کرنے والے جن ہو یا انسان ان کی عام نفسیات یہی ہے کہ جو شخص ان کے فریب میں آ جاتا ہے تو پھر وہ نتائج کے ذمہ داری سے بلکہ اپنے آپ کو بری قرار دے دیتا ہے تو انسانوں میں بھی اس طرح کے ہوتے ہیں شیعاتین اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور اس نے یہاں پہ ایک آخری بات جو ہے کہ اصل میں یہاں پہ جو صدود الناس کا آیا ہے اس سے مراد کیا ہے وہی دل ہیں جو سینوں میں دھڑکتے ہیں اور پھر آخری جو لوگوں کی دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے تو یہ اس کی ذات اور برادری کا پتہ دیا ہے مطلب یہ کہ شیطان جو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد سے پیدا گیا ٹیسٹ کے لئے پیدا کیا تو اس لئے نہیں بلکہ وہ جو بھی اچھا یہ بات یہ پوائنٹ میں یہ بتانا چاہی تھی کہ شیطان صرف وہی نہیں جو جنوں میں سے ہے اس کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کی ذات برادری کا یہ بتا دے رہے ہیں کہ جو بھی لوگوں کو گمراہ کرے تو پھر وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے جو بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے پیشہ اختیار کریں تو وہی شیطان بن جاتے ہیں وہی شیاطین ہوتے ہیں وہی شیطان بن جاتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بچنے کے لئے جنوں ان کے شرارتوں سے بچنے کے لئے دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی کے لئے ہمیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے طریقہ ہم لوگوں کو یہی کرنا چاہیے رات میں سوتے وقت تینوں پل کو تین تین بار پڑھ کے ہمیں اپنے اوپر سر سے لے کے جہاں تک ہمارا ہاتھ جا سکے ہمیں اپنے جسم پر پھیلے لینا چاہیے پھر اللہ پر بروسہ کر کے اور بالکل مطمئن ہونا چاہیے ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے انسان کمزور بھی ہے مگر ساتھ ساتھ تو یہ چیزیں جب ہم مستقل ہم چھوٹے چھوٹی اسکار حفاظت والی اور تینوں پل پڑھیں تو پھر آہستہ ہمارا گل بھی مضبوط ہو جاتی ہے